یہ ریڈیو صدای خوریت جمعہ و کشمیر ہے محمد تاریخ اپڈیٹس کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں خوریت جماعتوں نے خبردار کیا ہے کہ بھارتی فوج خطے میں جنگی جنون بڑھگانے اس کے نتیجے میں پاکستان اور تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے جوٹھی کاروائی کی منصوبہ بندی کر سکتی ہے اس سلسلے میں سینر پولیس افیسر دھویندر سنگ کی گرفتاری دوہزار میں چھٹی سنگپورہ میں پنتیس سکھوں کا قتل دوہزار ایک میں بھارتی پارلمنٹ پر رامائی حملہ دوہزار ساتھ میں سانیہ سمجھوتا ایکسپریس میں پینسٹھ پاکستانی شہریوں کو زندہ جلانا اور دوہزار اٹھارہ میں امرتصر حملہ مضمون بھارتی عزائم ہے یورپی یونین کی پارلمنٹ میں بھارت کی متنازع شہریت قانون اور مقبوضہ جمعہ و کشمیر میں آئید بھارتی پابنیوں پر چھے قراردادوں پر آج بحث ہو رہی ہے جبکہ ووٹنگ تیز جنوری کو ہوگی بھارت کے خلاف یورپی پارلمنٹ میں قرارداد آنے کے بعد پاکستانی صبح پنجاب کے گورنر چودری محمد سرور نے یورپی پارلمنٹ کے سات سو اکاون عراقین کو خط لکھا ہے جس میں بھارتی شہریت قانون کشمیری عوام پر مظالم کے خلاف قرارداد جمع کروانی پر شکریہ ادا کیا گیا ہے یورپی کمیشن کے نائب صدر جوزف بولیل مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی لاگڈاون اور متنازع بھارتی شہریت ترمیمی بیل سے مطالق قراردادوں پر بحث سے پہلے آج یورپی پارلمنٹ میں بیان دیں گے تحریکی کشمیر برطانیہ نے یومی اگجہتی کشمیر کے موقع پر برطانیہ بر میں ہفتے اگجہتی کشمیر منانے کا اعلان کیا ہے چار فروری کو برطانیہ پارلمنٹ میں انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس مناقض ہوگی جس کے مہمانی خصوصی صدریہ آزاد کشمیر سردار مسعود خان ہوں گے اقوال بھی متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندو منیر اکرم نے امید ظاہر کی ہے کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے کیے گئے یک طرفہ اقدامات اور متنازع شہریت بلکہ سنجیدی سے نوٹس لے گی اپڈیرز ختم ہوئے پانچ اگست دو ہزار انیسے مقبوضہ کشمیر میں فوجی لاکڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے مودی سرکار نے ظالمانہ حدکڑوں کے ذریعے اپنے ہی وطن کو کشمیریوں کے لیے عقوبت خانہ بنا دیا ہندو استعمار نے مقبوضہ ریاست جمع کشمیر کو کس کس طرح تبہ کرنے کی کوشش کی یا ایسی خوفناک داستان ہے جو خون آہوں اور سسکیوں سے عبارت ہے مقبوضہ کشمیر کے ماہوں کا غم و علم بیان سے باہر ہے سنتے ہیں وائس آف امریکا کی یہ ریپورٹ پانچ اگست کو جمع کشمیر کے بارے میں فیصلے سے پہلے اور فوری بعد بڑے پیمانے پر گرفتاریہ عمل میں لائی گئیں گرفتار کیے گئے سینگنو افراد کو فوری طور پر ریاست سے باہر بھارت کی مختلف ریاستوں کی جیلو میں منتقل کیا گیا ان میں سرینر کے ایک نوجوان تاجر فیصل میر بھی شامل ہے وہ کس حال میں ہے مجھے کسی نے آج تک ہی نہیں بتائے کہ اسے کس جرم کی پاداش میں قید میں رکھا گیا ہے میں جانتی ہوں اور میرا خدا کہ ان پانچ ماہ میں مجھ پر کیا گزری ہے تین مہینوں کے بعد جب ہم مل سکے مطلب فرس ٹری منس تو بالکل کسی سے ہم مل نہیں پائے ساری موبیلٹی اس طرح متاثر ہوئی کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر سہم کر رہ گئیں دوسری جانے مواصلاتی بلیک آؤٹ کی وجہ سے ایسے کاربار کرنے والی لڑکیاں اور خواتین بھی متاثر ہوئیں جن کے کارباروں کا دارمدار ہی انٹرنیٹ پر ہے انسانی حقوق کی بنوکامی تنظیم اور عالمی میڈیا کی ریپورٹیں بھارت کے خلاف چار شیٹ ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج بھارت پوری دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی کا سب سے بڑا مجرم بن چکا ہے